بسم الرحمن الرحیم لاری مولانا فرمان ایک دفعہ پھر سے گرج برس پڑے ہیں مولانا فرمان نے موں سے اطراف کر لیا ہے کہ جو جیتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں نہیں بیجا گیا اور جن لوگوں کو عوام نے منڈیٹ نہیں دیا ووٹ نہیں دیا ان نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا ہے اقتدار کی کرسی پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے اور جن کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے ان کو اقتدار کی کرسی سے محروب کر دیا گیا ہے مولانا فرمان کا واضح طور پر اشارہ یہاں پہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے وہ کہ وہ کہیں پہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا لیکن تمام سیاسی پارٹیز جانتی ہیں کہ عوام نے منڈیٹ کس کو دیا عوام نے منڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مولانا فرمان نے کیا کہا ہے پھر سے بات کرتے ہیں تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آوے کا آوہ خراب ہے پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسملی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کی مسائل کو حل نہیں کر سکے مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے ختم نموت کے مسئلے کو چھڑا گیا اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ حکمران ہو کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے ہماری لاشوں کے زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیستے نہیں ہو سکیں گے لائی بورا فرمانے سے پہلے بھی کئی دفعہ اطراف کر چکے ہیں کہ اس طفعہ الیکشن دوزار چوبیس جندر سب سے بہترین داندلی کی گئی ہے اس سے پہلے بھی داندلی ہوتی رہی ہے پاکستان کے الیکشن کی تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اوپر کہا جا سکے کہ یہ بالکل ہنڈیڈ پرسن جو ہے صاف اور شفاف کرائے گیا ہے پاکستان کے تمام کے تمام الیکشن کیوں پر انگلیاں پہلے ہی اٹھ رہی تھی لیکن الیکشن دوزار چوبیس نے تمام الیکشن کا ریکارڈ دو دیا ہے تمام سیاسی پارٹیز چاہے وہ حکومت میں بیٹھیں ہیں اقتدار میں بیٹھیں ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ داندلی ہوئی ہے اور تمام جو ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں ہیں ان کی تحادی جماعتیں ہیں ان تمام کا کہنا ہے کہ داندلی ہوئی ہے اور وہ تمام جماعتیں جو کہ اس وقت اپوزیشن کے اندر ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت داندلی ہوئی ہے جب تمام سیاسی جماعتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوں میڈیا بھی جو ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو الیکشن کمیشن خود بھی جو ہے کیسز کو ہارتا ہوا نظر آتا ہو سپریم کورٹ بھی چیخ رہا ہو ججز بھی چیخ رہے ہو وقلا بھی چیخ رہے ہو پبلک بھی چیخ رہی ہو تو ایسے الیکشن کی کیا کریڈی بیلٹی رہ جاتی ہے پھر بھی اقدار کی کسی کیوں پر شہباز شریف جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی بائزت اور باوقار وزیعظم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسی عزت ہے جو کہ شہباز شریف کے حصے میں آئی ہے کہ کیسا الیکشن جس پہ تمام سیاسی پارٹیز کو نہ صرف اعتراض ہے بلکہ یقین ہے کہ اس کے اندر داندلی کی گئی ہے اس الیکشن کے بعد جو اس کا ریزنٹ مانتے ہوئے شہباز شریف جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں کیا شہباز شریف کے لیے عزت کا مقام ہے یا اس سے بڑی ظلہ شائدی تاریخ کے دور انہیں دوبارہ ملے گی ایسے الیکشن کے بعد جو اقتدار کی کرسی سنبھالنے والے کیو پر تاریخ ہمیشہ انگلیاں اٹھائے گی اور تاریخ کو انگلیاں ہی اٹھانی چاہیے ہیں مولانا خضر ایمان نے کہا کہ جن لوگ کو عوام نے منڈیٹ دیا جن کا حق تھا وہ آج اقتدار سے باہر ہیں اور جن کا حق نہیں تھا ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے یہی بات جو ہے تمام سیاسی پارٹیز بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں آخر اس کی اوپر کب ایکشن دیا جائے گا کیا اس سے جو ہے سائیوے اقتدار کیا ان لوگوں کی جنہوں نے الیکشن کو منیج کیا ہے کیا ان کی آنکھیں کھلیں گی کیا جو ہے اس الیکشن کا کبھی ریزلٹ سامنے آئے گا کیا اس کی داندلی کا اطراف کیا جائے گا کیا یہ اہد کیا جائے گا کہ پاکستان کے آنے والے الیکشن کی تاریخ میں صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں گے اور جس کو بھی عوام منڈیٹ دے گی اسی کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹس پہ ضرور کیجئے گا اگلی وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ خدا ہم سب کو رہمارے طرف پاکستان کو اپنی زمان میں رکھیں